اگلے چوبیس گھنٹے میں بار اور بارش بے حساب اس سہلاب نے آدھے ہندوستان میں جینہ محال کر دیا آپ دیکھیں سپیشل رپورٹ نیوز روم سے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اومکرشب بھارت سے لے کر چین تک اپنتی ندیاں ہر جگہ پانی ہی پانی جینہ مشکل ہو گیا ہے یہ رپورٹ دیکھیں آدھے دیش میں اس وقت پاڑھ اور بارش نے ہاہکار مچا رکھا ہے سہلاب میں زندگی اور موت کی جنگ چل رہی ہے ندیاں افن افن کر تانڈو مچا رہی ہیں حدے لانگ رہی ہیں نہ شہر بچے ہیں نہ گاؤں گجرات سے لے کر راجستان تک مدی پردیش سے لے کر مہراشت تک بھوڑی شاہ سے لے کر چھتیز گھر تک اتر پردیش سے لے کر بیہار تک گل ملا کر گیارہ راجیوں میں سہلاب ہی سہلاب ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بار اور بارش نے زندگی پر تھاوا بولا ہے شہر تر شہر راج تر راج ریسکیو آپریشن کیے جا رہے ہیں کہیں گاڑیاں سہلاب کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں تو کہیں بھینسوں کو ہی بہا لے گیا ہے سہلاب گھر مکان دکان نہیں بچی اب ان کی کوئی بسا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سہلاب کی تیز دھار میں مکان بھی دھراشائی ہو رہے ہیں بار اور بارش نے گتر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ چین میں بھی مچا رکھا ہے آج ہم آپ کو چین کی تباہی بھی دکھائیں گے کیسے چین میں سونامی سے آگئی اور سب کچھ تباہ برپاد ہو گیا لیکن سب سے پہلے آپ کو گجرات لیے چلتے ہیں جہاں اس وقت سب سے بھینکر آفت کال لگا ہے یہ ہیں گجرات کے احمد آباد شہر کی تصویریں پورا شہر اس وقت پانی میں گوتے لگا رہا ہے احمد آباد میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے بھینکر بارش کے چلتے احمد آباد کے بیچ سے دوزرنے والی ساورمتی ندی پر بنے باسنا بیراج کے تین گیٹ کھول دیے گئے موسلا میں بھاگ نے احمد آباد کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے میں بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی ہے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی بھاری بارش کے چلتے سوراست اور دکشن گجرات میں بارڈ کے حالات بنے ہوئے ہیں تو وہی احمد آباد میں دیر رات ہوئی بارش کی وجہ سے احمد آباد کی جو سابرمتی ندی ہے اور سابرمتی ندی کے اوپر بنا ہوا واسنا جو بیراج ہے اس کے تین دروازوں کو کھول دیا گیا ہے یہ واسنا بیراج کے درشی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سابرمتی ندی جو کہ احمد آباد کے بیچو بیچ سے گزرتی ہے اس کے اوپر بنے ہوئے اس واسنا بیراج کے تین دروازوں کو کھول دیا گیا ہے تاکہ شہر کے اندر پانی جمانہ ہو جائے بجرات کے جونہ گڑ میں بھی موسم کا کہر ٹوٹ رہا ہے بھادوں کے مہینے کی بارش نے جینا دشوار کر دیا لیکن ان سب کے بیچ لوگ زندگی سے کھمار بھی کر رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے ندیاں ہدے لانگ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو لہریں سب کچھ پجار دینا چاہتی ہیں لیکن کچھ لوگوں میں ان پرلیکاری لہروں کا جیسے کوئی خوف ہی نہیں ہہاکار کے بیچ کچھ لوگ افنتی ندی میں سٹنٹ کر رہے ہیں جان چوکھی میں ڈال رہے ہیں ان لوگوں کو خطروں کے سکھیل میں مزا آ رہا ہے لیکن یہ مزا کبھی بھی سزا میں بزل سکتا ہے اور پھر انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا جونہ کر میں آج لگتار ساتھوے دن بھاری بارش جاری ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آس پاس کی گاؤں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے پھر بھی ایسی ہماکت یہ صرف مورخطہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہرن ندی پر بنے باند میں جل سرخ خطرے کے نشان کی اوپر جس کے چلتے باند کے دو دروازے کھول دیئے گئے اور ندی میں پاڑھانے سے سات بھینسے بہ گئی یہ حادثہ بیراول کے پاس بھرال گاؤں میں ہوا ایکسٹریم ہی بھی لینفر جیسے ہم نے دیا دا سوراک میں اوزار ہوا ہے تاپی میں بھی ہوا ہے کچھ میں کچھ میں بھی ایکسٹریم ہی بھی لینفر ہوا ہے اور بہت سرے جگہ میں ہی بھی لینفر ہوا ہے حالات وڑودرہ کے بھی بہت خراب ہیں یہاں بھی سیلاب تانڈو مچا رہا ہے آج بھا سرور کی یہ تصویریں دیکھئے یہاں خطرے کا لیول دو سو اکتالیس فیٹ ہے اور پانی کا ستر دو سو بارہ فیٹ تک پہنچ چکا ہے سرور پورے علاقے کے لیے اہم ہے سرور کا پڑھتا جلستر کبھی بھی خطرے کا سفب بن سکتا ہے لگتار ہو رہی باریش کے چلتے بشوہ مطر ندی بھی خوف کا شور سنا رہی ہے تھاثر ندی بھی اوفان پر ہے ایسے میں بڑی مسیبت کسانوں کے سامنے کھڑی ہے کیونکہ بار کھڑی حسنوں کو پرباد کر دیا اہمدہ باد سے گوپی گھانگر کے سامن آج تک پیو ان علاقوں کے حالت دیکھئے جینا مشکل ہو گیا ہے کیسے بار لگتار پریشان کریں آپ کو راجستان کی ریپورٹ اب دکھانے والے ہیں بلدھانا میں بائک پہ گئی جوتپور میں تو مزدوروں سے بھرا ہوا ایک پورا ٹرک کیسے سیلاب کی شکست میں آ گیا یہ ریپورٹ میں دیکھئے کیونکہ راجستان ریستان کے نام سے جانا جاتا تھا آج وہاں سیلاب ہے اور اس کا کہہ کہیں لہروں میں پھنس گئی جان کہیں اوفانتی لہروں نے دھراشائی کر دیا مکان کہیں جان بچانے کے لیے پڑھے مدد کے ہاتھ پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک سیلاب کا ہاہکار لہریں بن گئیں کال جینا ہو گیا محال بار اور بارش نے زندگی پر ایسا پرہار کر دیا ہے کہ جان آفت میں آ گئی ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں جیئیں تو جیئیں کیسے گھروں میں پانی ہے سڑکوں پر سیلاب ہے دھرتی کا نہیں بچا نام و نشان ہے اس طرح خطرے میں پڑی جان ہے یہ ویڈیو مہراج کے بلٹھانا زلے کا ہے چکھالی تحصیل کے پانگاری کیسا پور سڑک مارگ پر اس وقت تین بائک سواروں کی جان آفت میں آ گئی جب وہ پانی میں ڈوبے پل کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تینوں لوگ تو بچ گئے لیکن ان کی بائک پانی میں بہ گئی ایک بار پھر اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے پچھلے چار دنوں سے لگاتار بارش سے ندی اوپان پر ہے پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے پل کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی پل پار کرنے کی تب ہی پائک سے تین لوگ پل پار کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں لیکن تھوڑی دوری پر جا کر ہی پائک پانی کی تیز بہاو میں پھنس جاتی ہے پائک کا سندولنگ بگڑتا ہے تینوں لوگ پائک کو کسی طرح کھینچ کر واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ پائک پہ جاتی ہے مہاراشت کے کئی زلوں میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار باریش ہو رہی ہے موسمی بھاگ نے پشچیم مہاراشت کے کولہپور اور ستارہ زلے کے لیے اورنچ الٹ جاری کیا ہے موسمی بھاگ کے مطابق آج اور کل ان زلوں میں بھاری سے بہت بھاری باریش ہو سکتی ہے جودپور میں اس ٹریکٹر کی حالت دیکھئے ایک کسان اپنے ٹریکٹر پر مزدوروں کو لے کر جا رہا تھا تب ہی پانی بھر چکے راستے سے گزرنا اسے بھاری پڑ گیا ٹریکٹر پلٹ کر پانی میں ڈوب گیا پانچ مہلائیں اس پر بیٹھی ہوئی تھی خبر ملتے ہی آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچے فوراں ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا گرامیڑوں نے صحیح سمیں پر پہنچ کر ٹریکٹر پر سوار سب ہی لوگوں کو بچا لیا لیکن حالت ایسی تھی کہ ٹریکٹر کو نکالنے کے لیے جے سی بی کو مانگانا پڑا کافی مشکت کے بعد ٹریکٹر کو جے سی بی کی مدد سے لفٹ کیا گیا اب یوپی کے بلند جہر کی یہ درامی تصویر دیکھئے گنگا کا غصہ خہر بن کر ٹوٹا ہے جب لہروں نے کناروں کا کٹان شروع کیا تو بڑا سنکٹ منڈرانے لگا دیکھئے اس گوڈام کا حصہ کیسے چند سیکنڈ میں لہروں میں سما گیا یہ گوڈام پاڑ نینتران کے دوران سامان رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن گنگا کی افنتی لہروں کے آگے یہ بے دم ہو گیا ایٹ کی دیوار بھر بھرا کر گر گئی یہ فتح آباد کی تصویریں ہیں گلی میں اتنا پانی بھر گیا کہ گھر کے باہر کھڑی کاریں پانی میں ڈوب گئی پہلی کار دوسری کار تیسری کار چوتھی کار ہر کار بارش کے پانی میں ڈوب گئی فتح آباد میں دو گھنٹے کی بارش میں شہر تالاب بن گیا بلند چہر سے مکل شرمہ کے ساتھ اشوک شرمہ جوتپور آج تا لگاتار چل رہی ہے بار کی وجہ سے کچھ راجیوں میں اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دانے دانے کو لوگ محتاج ہو رہے ہیں اور اب ہم آپ کو بیہار کی رپورٹ دکھائیں گے بیہار ہو اتر پردیش ہو لگاتار بار اور بارش کی کہر کی وجہ سے لوگوں کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے کھانے کو نہیں ہے بیہار میں بار نے لوگوں کا جینا محال کا رکھا ہے یہ تصفیریں دربھنگا کی ہیں یہاں کا پرسید بھولے بابا مندیر پوری طرح بار میں دوبا ہے مندیر پریشن میں بھوٹ نو تک پانی ہے مندیر کے گھر گریب میں بھی بار بھوس پیٹ کر چکی ہے لیکن سیلاب کے بیچ بھی لوگوں کی آستھا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لاش سنباری یہ رات میں بھی شنال پوزہ ہوا اور اس کے بعد بار کا پانی ایک ہاتھ کے لگوے میں بڑھ گیا جس سے پورا باجار سے مندیر کا پرانگ نیچا ہے اور پورا پرانگ مندیر کا پرانگ مندیر کا پرانگ سمستیپور میں باغمتی کوسی اور بوڑھی گنڈک میں آئی پرلینکاری بار سے لاکھوں لوگ زندگی کا سنخرش کر رہے ہیں لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں اب سمستیپور کے لوگ ہی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں گوپالگن میں بھی بار سے حالات بتر ہیں یہاں بھی بوڑھی گنڈک کہہر برپا رہی ہے سڑکوں پر بھی بار کا پانی چڑھا ہوا ہے تباہی کالم یہ ہے کہ لوگ کھانے کو ترس گئے ہیں بیہار میں باہر پر راج نیتی بھی چل رہی ہے کیونکہ بیہار میں چنام ہے اور نیتا اس آبدہ کو افسر میں بدلنا چاہتے ہیں بیہار میں ندیہ آفن رہی ہے بارد رستی لاکھوں میں لوگ پریشان ہیں اس بیچ موسم بھاگ نے پھر بارش کا لڑ جاری کر دیا ہے موسم بھاگ کی مانے تو پٹنا سمیت راج جی کے 28 دلوں میں چین میں بار کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ اور وہاں پر پانی کا سہلاب نہیں سمجھیں مٹی کا سہلاب آ جاتا ہے چین میں بار کی یہ تصویریں ہوش اڑا دینے ہیں یہاں کلیوں میں کیچڑ کا سہلاب آ گیا ہے بھاری بارش میں پل تنکے کی طرح ٹھہ رہے ہیں ہر طرف بار کا ہہاکار ہے پانی کا پہرہ ہے سہلاب کا سامراج یہ ہے قدرت کے کہر کے آگے خود کو مہا شکتی کہنے والا چین بھی لاچار ہے چین کے گانسو پرانت میں پرکتی کے پرہار نے ہہاکار مچا دیا سہلاب کے ساتھ ہائے ملبے نے مصیبت بڑھا دی دس ہزار لوگ پھنس گئے جنہیں کسی طرح ریسکیو کیا گیا یہ تصویریں چین کے سچوان پرانت کی ہیں گھروں میں پانی بھوز گیا ہے سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں بار میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پڑے اس طرح پر ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے سچوان پرانت کے لوگوں کو بار سے بچانے کے لیے چین کو سینہ اتارنی پڑی کے سہارے لٹکے یہ دونوں لوگ اب بھی جان بچا رہے ہیں مدد کی گوہار لگا رہے ہیں نہ اسے ریسکیو آپریشن چلا رہی ٹیم ان تک پہنچی پھر انہیں سرکشت جگہ تک پہنچایا گیا آج تک بیورو سپیشل رپورٹ پر اتنا ہی دیشنیا کے باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے